اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین میرا نام محمد زہر حیدر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیرت لیبریری یوٹیوب چینل ہم بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نکار اجاز احمد صاحب تو چلتے ہیں آج کی نشیست کے جانب جی اجاز صاحب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے والد اور چچا کو لے کر اپنے گھر آگئے ہیں اور سرکار نے بیت اللہ میں جب ان سے ملاقات ہوئی غلام کے والد اور چچا سے تو انہیں آپ نے آفر دی کہ اگر آپ اپنے بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو مجھے کوئی احتراز نہیں اور مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے اس کی اس کے اگنس مجھے کچھ نہیں چاہیے بٹ اگر آپ کا بیٹا نہ جانا چاہے تو آپ زید نہ کرنا اب ایک منٹ کلی سوچئے آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں آپ کے بہن بھائی عزید رشتدار والدین آپ کے گاؤں یا آپ کے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو کوئی رشتدار نہیں ہے اور آپ غلام ہیں ایک طبقاتی معاشرے میں جس میں آکا اور غلام دو مختلف دنیایں ہیں جس میں غلام کو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے غلام کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے اس میں اور ایک جانور میں اس میں اور ایک جوتی میں اس میں اور ایک شال میں اس میں اور کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی عرب میں غلام کو قتل کر دینے کی کوئی سزا نہیں تھی کوئی سزا نہیں تھی آکا یا ملک جب چاہتا جس غلام کو چاہتا قتل کر دیتا اور اسے کوئی بھی سزا دے دیتا اس کو محتاج کر دیتا اس کی ٹان توڑ دی اس کی بزو کٹ دی جو سزا دینی چاہیے دے دی اور اس غلام کے بچے بھی غلام ہوا کر دیتا سو کتنی مشکل صورتحال میں اب یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کہ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا یہاں سے جانا نہ چاہے اپنے خاندان میں اپنے والدین میں اپنے بہن بھائیوں میں جانا نہ چاہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گھر لے ہیں بیٹھک ہوگی ڈرائنگ روم ہوگا کوئی لوگوں کو ملنے والا کمرہ ہوگا کوئی حجرہ ہوگا اب سرکار نے ان کو بٹھایا اور اس غلام کو بلایا غلام انٹر ہوئے تو پھر وہی کیفیت جس سے میں گزرا ہوں میرا زونہ بند نہیں ہو رہا تھا چار منٹ وہ جو ڈر ہوتا ہے نا یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا وہ ہو جاتا تو کیا ہوتا نہ ملتا تو کیا ہوتا اللہ کریم ایسی تقلیف سے کسی کو نہ گزارے اپنی میربانی سے آسانیوں میں رکھے بیٹے نے والد کو دیکھا چچا کو دیکھا بھاگ کے لپٹے ایک جذباتی سین ہے والد بھی رو رہے ہیں بیٹا بھی رو رہے ہیں گلے لگے ہوئے ہیں کبھی وہ چوم رہے ہیں اپنے بیٹے کو کبھی وہ دیکھ رہے ہیں رونا ہی نہیں رکھ رہا بڑا ہی جذباتی سین ہے چچا کبھی یہی حالم ہے اٹھارہ سال جس بچے سے اٹھارہ سال دیکھیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے اگر کسی کہ ڈیتھ ہو جائے نا تو اللہ سبر دے جاتا ہے آپ کو سبر آ جاتا ہے کچھ دیر میں اور 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 آلٹیمیٹلی آپ دنیا میں واپس آ جاتا ہے سبر کر لیتے ہیں یہ جو گم ہونے ہیں نا اغواہ ہونا مس پلیس ہونا ابڈکٹ ہونا یہ آپ کو سکون نہیں آنے جاتا ہے یا آپ کو ہر برا خیال آپ کے ذہن ملاتا ہے پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا وہ لوگ اسے مار سے پیٹتے تو نہیں ہوں گے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرتی ہوگی کیا اس کے کسی جانور نے کھا لیا ہے کیا وہ ہمیں گھون رہا ہے اور نہیں مل پا رہا یہ ساری سو یہ جذباتی سین ہے اس بیٹھا کو سوج رہے اس ڈرائنگ روم میں جہاں پہ باپ بیٹا مل رہے اور سرکار قریب بیٹھے ہوئے بڑے شفقت سے محبت سے ان کو دیکھ رہے ہیں جب یہ کوئی واپس اپنے نروز میں اپنی جذبات سے نکل کے بیٹھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں بیٹا غلام سے کہتے ہیں بیٹا پہلے تو غلام کو عرب میں کوئی بیٹا نہیں کہتا اچھا ایک اور بڑی مدیدار چیز تھی اس وقت وہ جو جو غلاموں کے نام سے وہ بڑے کائن قسم کے رکھتے تھے خدمت گزار قسم کے رکھتے تھے اور جو آقا یا مالکوں کے نام ہوتے تھے وہ بڑے حیبت والے ہوتے تھے کہ نام بلاتے ہوئے بھی ان کو ڈرگ لگی شیر ادھر ہو نی اور ادھر کیا رکھے ہوئے ہیں بالکل پیسیمسٹک اور اس معاشرے میں ایک انسان ایک اچھا انسان پینتیس سال ایج ہے اعلان نبوت نہیں کیا ابھی آپ نے کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے والد اور چچا یہ مجھے ملے اور یہ چاہتے ہیں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا تو میں نے انہیں کہا ہے کہ مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ یہاں رکنا چاہے میرے پاس تو آپ زید نہ کرنا تو بیٹا میری طرف سے تمہیں مکمل ازادی ہے جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو غلام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتے ہیں اپنے والد کو کہ مجھے آپ بڑے عزیز ہیں مجھے اپنے بہن بھائی بھی بہت یاد آتے ہیں لیکن میں ابن عبداللہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا سرکار کی والد کے نسبت سے ابن عبداللہ میں نے جو دس سال میں اس گھر میں اپنے مالک کی خوبیاں اپنی مالکن کی مربانیاں سیدہ خدیجہ بنت خویلت کی میں ہر چیز قربان کر دوں گا میں ان کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا وہ والد سمجھتے ہیں بیٹا ارزادی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی بیٹا اپنے بہن بھائی خاندان قبیلہ ان سے زیادہ بھی کوئی عزیز ہو سکتے تو وہ غلام کہتا ہے اب آجان آپ میرے مالک کی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں اگر آپ نے دس سال میرے مالک کے ساتھ گزارے ہوتے تو آپ کبھی یہی فیصلہ ہوتا آپ بھی ابو القاسم کو چھوڑ کر جانے کا سوچتے بھی چچا بھی کنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں والد بھی کنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غلام ہے کہ وہ جانے کو تیار نہیں ہے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے والد اور چچا کو کہتے ہیں آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اب زید نہیں کریں گے آپ کے سامنے میں اپنی بات پر قائم ہوں بیٹا آپ کا یہی رہنا چاہتا ہے اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہوئے والد نے کہا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہم سے بہت شفقت کی محبت کی مہربانی کی ہمارا بیٹا آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے ہم راضی ہیں ہم خوش ہیں ایک بھاری دل کے ساتھ ایک سکون کہ میرا بیٹا ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھولنے کو چھوڑنے کو قبیلے کو چھوڑنے کو تیار ہے اور اس ذات اس گھر کو اس گھر کی مالکن کو چھوڑنے کو تیار نہیں تو کسنے وڑے لوگوں گے کہ بیٹا ان کی محبت میں اتنا گرفتار ہے اور بھاری دل کیا کہ بیٹا مل تو گیا ہم واپس لے کے جا نہیں سکے اتنی بڑی آفر کے باوجود اتنی گریشیس آفر کے باوجود ہم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا نہیں شاہ کریں سو وہ رخشت ہوئے اپنے گاؤں یا اپنے مل کی طرف دوسری طرف قدرت نے اتنی بڑی مہربانی کی سرکار ختمی مرتبت جو کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں جو سخیوں کے سخاوت لوٹاتے ہیں جو صرف کریم ہیں مہربان ہیں وہ غلام کو اپنے ساتھ دیتے اور بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں اب بیت اللہ مرکز ہے اس وقت کے مکہ میں کسی بھی ایناؤنسمنٹ کا کسی بھی بڑے ایونٹ کا اور لوگ بڑی جلدی کٹھے ہو جائے کرتے تھے اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی اعلان کرنا ہے میں نے کوئی بات کرنی ہے لوگ کٹھے ہو جاتے تھے اور عرب میں کسی کو موں بولا بیٹا بنانا بڑا کومن تھا اس زمانے میں جیسے رضائی بھائی اگر کسی والدہ کسی ماں کا دودھ دو لوگ نے پیا ہے ایک ان کا اپنا بیٹا ہے اور دوسرا کوئی اور ہے یا دونوں ہی ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو وہ اس رضاعت کی وجہ سے اس ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بالکل ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے حقیقی بھائی ہوں یعنی عرب میں رضائی بھائی اور حقیقی بھائی میں فرق نہیں سمجھا جاتا تھا اسی طرح لوگ اعلان کر کے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے سرکار فرماتے ہیں لوگو سن لو یہ غلام آج سے میرا بیٹا ہے میرا موں بولا بیٹا ہے عرب میں ایک حال چل مکہ میں ایک حل تلماس گئی اپنے برابر کے لوگوں کو بیٹا بنانا تو عرب میں کومن تھا کسی غلام کو بیٹا بنا لینا بنی حاشم کا ایک نہائیت اہم نوجوان ایک نہائیت پرومننٹ انسان ایک حبشی غلام کو اپنا بیٹا ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس غلام کو غلامی کی جو جزا ملی جو بدلہ ملا اس سے بڑا بدلہ کائنات میں کبھی کسی غلام کو نہیں ملا وہ غلام جو آج سے اٹھارہ سال پہلے اپنے نانا کے گھر گیا باہر کھیلتے ہوئے بنی قلب کے لوگوں نے اغواہ کر لیا مختلف مصیبتیں جھیلتا ہوا غلامی جھیلتا ہوا آٹھ سال پہلے سرکار کے پاس پہنچا دس سال حضور کے ساتھ رہا آج وہ اس معزز ترین انسان کا مو بولہ بیٹا ہے تاریخ اس غلام کو زید بن حارثہ کے نام سے جانا ہوئی ہے اور زید بن حارثہ اچھا اس زمانے میں ایک اور رواج تھا لوگ اپنی عزت کے لیے اپنے مو بولے باپ کا نام اپنی ولدیت کے طور پر لکھتے تھے زید نے زید بن حارثہ کے بجائے اس کے بعد زید بن محمد لکھنا شروع کر دیا یا کہلانا شروع کر دیا اپنا لیا پھر سورہ حضاب میں اللہ کریم نے کئی سال بعد حکم نازل کیا کہ اپنے حقیقی باپ کے نام سے پہچاننے جاؤ تو زید نے ایک دفعہ پھر زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ لکھنا کہلوانا اپنا نام واپس کیا زید بن حارثہ فاہد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا نام قرآن کریم میں آیا نام کے ساتھ ذکر قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا ہے جو زید بن حارثہ ہیں اللہ کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے سمجھنے اپنانے کی توفیق ادافرمائیں ہماری زندگیوں میں وہ کمال وہ مہربانی لائے جو شرکار ہمیں سکھا گئے آج کے لئے اتنی آپ سب کا بہت شکریہ یہ تھی ہماری آج کے انیسیس جس میں ہم نے کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں ہم سے جڑے رہیے ملتے ہیں آپ سے اگر کے انیسیس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ زندگی سکھا گئے ملتے ہیں تک کے لئے ملتے ہیں ڈیو 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 موسیقی